موسیقی السلام علیکم ویورس آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھیں اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ فیچر میں آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے اور آج جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے دال ڈوکھلی دال ڈوکھلی اور دال ڈوکھلی اس کے اندر ہم کھٹی مٹی دال بنائیں گے اور ساتھ میں اس کے ہم یہ روٹیاں کاٹ کے ڈالیں گے اور بکل یہ گل جائیں گی بہت مزیگی ہوتی ہے یہ ڈیش اور یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں دالوں کی ضرورت ہے اور ہم نے تین طرح کی دال دی ہے اس میں چنے کی دال ہے مسور کی دال ہے اور ارہر کی دال ہے اسے تور دال بھی کہتے ہیں جو چنے کی دال ہے وہ تھرڈ این اف وارڈ کپ ہے اور سب ہم وزن ہی ہیں سب کو ہی پونا کپ پونا کپ پونا کپ لیا ہے اور اس کو بھگو دیا تھا اور اب اس کو بھالیں گے تو چلتے ہیں پہلے اس کو بھگوتے ہیں پھر اس کو بھالتے ہیں یہ آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دی تھی اور یہ بھگ کر بہت زیادہ ہو گئی مطلب کافی اپنے سائز سے زیادہ ہو گئی اور اب ہم اس کو یہاں پر پریشے گوگر میں اُبال لیں گے اچھے سے اب یہ دال اُبال چکی ہے اور اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ اچھے سے دال کو گرائنڈ کر لیا ہے ہینڈ بلینڈر سے تو اب ہم چلتے ہیں اس کا مسالے کی طرف اور اس کو بنا سرکا بنانے کے لیے ون ٹی سپون زیرہ اور آٹھ سے دس ادت موٹی لال مرچے ہون ثابت ساتھ میں ہاف کپ آئٹ ڈالا ہے آدھا کپ تیل ڈال دیا ہے کوکنگ آئٹ اور اب ہم اس کو بھون لیں گے اس کے مسالوں میں نمک ون ٹی سپون ہے حلدی ون ٹی سپون اور لال مرچی اس میں کشمیری لال مرچی لی ہے تو 1 ٹی سپون ہے اور لال مرچ کا پاوڈر ہوگا تو وہ 1 ٹی سپون اور ہینگ جو ہے وہ 1 ٹی سپون ہے تو اب تڑکا ہمارا تقریباً براون ہو گیا تب ہم اس کے اندر ہینگ ڈال دیں گے ا56 اvic پہ اب اس میں 1 ہا 1-1 ی ٹی سپون ہے ہم نے لسان ادھرک کا پیسٹ دیا ہے ٹھوڑا سے پانی کے ساتھ اب ہم یہ سارا مسالہ ڈال دیں گے لال مش لائل میش نمک اور حلدی اور اس کو مسالے کو اچھا ستھون لیں گے اب اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے دو عدد اور پھر بنایں گے اور پھر اس کو پکائیں گے اب یہ ٹیماتر بھون رہے ہیں اور تھوڑے سافت ہو گئے ہیں جب بھی تول اچھا مسالہ بھون جائے گا تب ہم اس میں لائل ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے بعد ڈال ڈالیں گے بھی کل تیل اس کا اوپر آ چکا ہے اور مسالہ بھی کل اچھا سا بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک پیالہ یا ون کپ پانی ڈال دیں گے اب یہ مسالہ بھون چکا ہے اس میں ہم نے تھوڑا پانی بھی ڈال دیا تھا اب ہم اس کے اندر ڈال ڈال کریں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مسالہ کے اندر مسالہ پر اچھا سا چھولے پر رکھ دیا ہے اور یہ بوائل ہو رہی ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہماری دال ہو جائے گی کھٹی مٹھی سے یا ہاف کپ کے قریب املی ڈالتی ہے اور یہ گڑ ہے اب یہ گڑ بھی ڈالیں گے اب جتنا میٹھا اور کھٹا آپ کو کرنا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں نمک بھی آپ حض پر زائے کا ڈال سکتے ہیں تو اب اس کو ہم سلو آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ بہت گھاڑی نہیں ہوتا اور بہت پتلی منا ہو لیکن اتنی ہو کہ اس میں روٹی پک سکے اب ہم روٹی ڈال رہے ہیں جو کہ نورمل آٹے جیسے ہم آٹے کی روٹی ڈالتے ہیں نورمل آٹے کی روٹی ہوتی ہے وہ ہے گندوم کے کچھی پکی اس کو سیکھنا ہے مطلب کہ سیکھنا ہے اب اتنی بھی کچھی نہیں رکھنی اور بہت زیادہ بھی جس طرح بس پکاتے ہیں ایسے پکا لیں پکا لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ اس میں کچھا پنار ہے لیکن یہ بہت زیادہ جیسے نہیں پکانا پھور رہی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے ہلکے ہلکے پراؤن ہو گئی ہے اب اس نیچے سے بھی جب پراؤن ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو تار لیں گے یہاں سے بھی ہو گئی ہے بس یہ اب اتنا ہی ہم نے اس کو کرنا ہے نہیں یہاں سے بھی ہو گئی ہے انج کریں تو پھر گیز ڈیرڈی 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 دھنیا اور ہری مرچے ڈال دیں گے 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 اپنے ایزائیکے کے ہساب سے دالا تھا اپنے مٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو گھر زیادہ کرلیں گے اور کھٹا مطابق زیادہ کرلیں گے اپنے ایزائیکے سے مطابق زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیسپون اور نمک دلا تھا کہ مجھے کم لگا تھا آپ کو ویڈیو پسند آئے اور ایسی بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا مرتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ